یوسائیہ اکتیس باب ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بدکرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا کیونکہ مصری تو انسان ہے خدا نہیں اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں رو نہیں سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہوں گے کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پرس سے گراتا ہے اور اگر بہت سے گڑریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے حجوم سے دب نہیں جاتا اسی طرح ربالفاج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا منلاتے ہوئے پرندے کی طرح ربالفاج یروشلم کی حمایت کرے گا وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا رہم کرے گا اور بچا لے گا آئے بن اسرائیل تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بوت اور اپنے سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطاکاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا تب اصور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گداز بنے گے اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف صدا ہو جائیں گے یہ خدا امد فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یرشلم میں ہے